بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد طریق عباس اور فضیقس کا ہمارا جو چپٹر نمبر 6 چل رہا تھا اس میں ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے انٹر کنوریان آف انرجی یعنی انرجی کی بہمی تبدیلیاں ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ انرجی نہ تو پیدا ہو سکتی ہے نہ ہی تباہ ہو سکتی ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے انرجی can not be produced not it can be destroyed نہ تو یہ پیدا ہوتی ہے نہ ہی یہ تباہ ہوتی ہے but it can change from one form to other form بلکہ یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیا ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے سمپلی اس کے ایک مثال ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کریں جیسے انکیشن ہے rubbing of hands ہم اپنے ہاتھوں کو جب رگڑنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے muscles کے مدد سے اس کے اوپر force لگاتے ہیں یعنی مگینیکل انرجی کو use کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو رگڑنے کے لیے اور ہماری یہ انرجی جو ہے یہ convert ہو جاتی ہے پھر کس کے اندر حرارت کے اندر کیونکہ جیسے ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے درمیان میں حرارت محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے ہماری muscles کی لگائی جانے والی انرجی حرارت کے اندر convert ہو رہی ہے اور یہ حرارت پھر مہور کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ حرارت کا پیدا ہونا دراصل میری muscles کے مدد سے جو لگائی گئی انرجی تھی اس کا chain ہونا ہوتا ہے حرارت کے اندر اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے یہاں پر جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سب سے میر باقی ہے کہ زمین کبدار و مداد سارا سورج کے اوپر ہے sun light ہے sun ہے سورج کی روشنی جو زمین پر آتی ہے سورج کی حرارت جو زمین پر آتی ہے وہ حرارت اور روشنی ہماری زمین کے نظام کو چلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اب دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس sun ہے یہاں سے جو شوائیں یا حرارت یا روشنی روشنی اور حرارت زمین پر آتی ہیں تو زمین کے اوپر اگر یہ سمندر کے اوپر یہ آئیں سمندر کے اوپر جب پڑتی ہیں تو یہ حرارت سمندر کے مالکیوز میں حرارت پیدا کر دیتی ہیں جیسے مثال کی طور پر اگر ہم چائے بناتے ہیں تو نیچے جب چلہ جل رہا ہوتا ہے تو اس چلے کے جلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جو انرچی ہے وہ جو حرارت ہے وہ جو ہیٹ ہے وہ ان مالکیوز کو پہنچ جاتی ہے کن مالکیوز کو چائے کے مالکیوز کو جس کے وجہ سے چائے بننا شروع ہو جاتی ہے وہ چائے کے مالکیوز اوپر بننا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اور خرار بن جاتے ہیں اسی طرح جب سمندر کی پانی کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کی حرارت پڑتی ہے تو پانی کے مالکیوز تھرمل انرجی کی وجہ سے سورج کی حرارت کو جذب کرنے کی وجہ سے ان کے اندر تھرمل انرڈی پروڈیوز ہو جاتی ہے اور جب بھی کوئی چیز گرم ہو جائے تو گرم ہونے کے بعد وہ ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے یہ اصول ہے ہوا گرم ہو جائے تو ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے پانی گرم ہو جائے تو ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے تو یہ مالکیوز بھی کیا ہوتے ہیں گرم ہو کر آبی بخارات میکروائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھرمل انرڈی آبی بخارات بنانے میں مدد دے رہی ہے یہ آبی بخارات اوپا جا کے بادر بنا دیتے ہیں کلاوڈز بناتے ہیں کیونکہ یہ جو بخارات ہیں جب یہ اوپر جاتے ہیں جب تھنڈے ایریا سے گزرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے قریب آ کر کنڈنس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دھنس جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور یہ کیا بنا دیتے ہیں کلاوڈز بنا دیتے ہیں اور تب یہ بلندی پر موجود ہوتے ہیں اور زمین سے بلندی پر موجود ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کے انرٹی جو ہوگی وہ کون سی انرٹی ہوگی پوٹینچل انرٹی پھر یہ کلاوڈ بارش کا سبب بنتے ہیں جب یہ تھنڈے ایریا سے گزرتے ہیں اور زیادہ مالیکیوز آپس میں ملتے ہیں اور بھاری مالیکیوز بن جاتے ہیں تو یہ برسنا شروع کر دیتے ہیں اب جب بارش اونس شروع ہوتی ہے تو بارش کے مالیکیوز اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ حرکت میں ہوتی ہیں حرکت کے وجہ سے جو انرٹی ہوتی ہے وہ کونیٹھ کی انرٹی ہوتی ہے اور بھر یہ جو بارش کا پانی ہے جب زمین پر آتا ہے تو ندی نالوں کی مدد سے یہ دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور دریاؤں سے یہ سمندر میں جاتا ہے تو جب یہ ندی نالوں سے اور دریاؤں سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے زمین کے حصے کے اندر کٹاؤ پیدا کرتا ہے زب ریئن پیدا کرتا ہے جسے ہم کیا رام دیتے ہیں سوائل اوریئن کا نام دیتے ہیں زمینی کٹاؤ کا اس لیے ہم اکثر کیا کرتے ہیں ندی لالوں یا دریاؤں کی سہلوں کے اوپر درہت لگاتے ہیں کیونکہ درہت سوائل اوریئن سے بچاتے ہیں زمینی کٹاؤ سے بچاتے ہیں اب یہ دیکھیں سارے پراسط میں ہم نے دیکھا سانل آئی آئیوز نے تھرمال انرجی پیدا کی پانی کے مالے کیوز میں وہ تھرمال انرجی جب پراؤڈز بنے پوٹینشل انرجی میں کنوارڈ ہوگئے پھر پوٹینشل انرجی بارے جب ہوئی تو کینیٹک انرجی میں کنوارڈ ہوگئی اور دوبارہ یہ پانی سمندر کے در چلا گیا یعنی یہ ایک سلسلہ ہے ایک سائیکل ہے جو جہاں سے شروع ہوا پھر دوبارہ چکر کھانے کے بعد وہی پر مہنچا تو اس طریقے سے انرجی جو ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیا ہو جاتی ہے کنوارڈ ہو جاتی ہے اور اسے ہم انٹرکنوارڈیا نا انرجی کہتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں انرجی نہ تو پیدا ہوتی ہے نہ ہی تباہ ہوتی ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے السلام علیکم